موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام اختلاف راہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا محضبان سید علی حیدر ناظرین آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اسمبلی میں جو کاروائی ہوئی ہے ویسے تو آپ سن رو چکے ہوں گے آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آج کے موضوع کو اسٹابلش کرنے کے لیے میں چاہوں گا وہ چھوٹی چھوٹی کلپنگز ہیں جو دو اہم باتیں خرشید شاہ صاحب اور ان کے جواب میں سعاد رفیق صاحب نے کہنا چاہییں ہوا کیا یہ ذرا جلدی سے سنیے واپس آکے بات کرتے جس وقت چھوٹ آتا ہے جھوٹ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جھوٹے ایک جھوٹ دوسرا جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا جھوٹ ایک لانت ہے چاہے وہ خرشید شاہ بولے کہ چاہے وہ کوئی اور بولے اب تو کیا ہوئی ہے اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے خواجہ صاحب تیرے جیسے آدمی کے سوچ میں آگئی اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہوگا ان کے اتقال میں نہیں ہوگا تو آپ میں ہوگا ایک وقت تھا کہ پاکستان کے وزیر آدم کے پیچھے گلف کے ریاست کے حکمران پیچھے چلتے تھے پیچھے چھپتے تھے آج ایک وقت ہے کہ پاکستان کا وزیر آدم چھوٹے سی ریاست کے ایک شہداد کے خط کے پیچھے چھپتے ہیں کیا یہ پاکستان ہے خواجہ صاحب رفیق صاحب نے جواب میں کیا کہنا چاہا جو وہ نہیں کہہ پائے ذرا یہ سنیے یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اپوزیشن بولے اور پوائنٹ آف وارڈر پہ نو میں نہیں بوں گا کریں آپ بات کیجئے ناظرین دو اہم باتیں تھی پہلی اہم بات جو خوشی شاہ صاحب نے اپنی گھنٹہ بر کے تغریر میں کہی وہ یہ کہی کہ جناب وزیراعظم صاحب نے جو ایوان کیے سربراں ہیں لیڈر آف دہ ہاؤس ہیں وہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے سامنے روسترم لگا ہوا ہے ایک لکھیوی تقریر جو پرچے پہ لکھیوی تھی وہ تقریر پڑھتے ہیں کیا اس تقریر کو اس بیان کو اس جواب کو جو ان ساتھ سوالوں کے جواب میں دیا گیا تھا اس کو ہم سیاسی تقریر سیاسی ریٹورک مان لیں جو کہ عدالت میں جواب جمع کر آیا گیا یہ کہنا تھا خوشی شاہ صاحب کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات انہوں نے کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساد رفیق صاحب جس طرح انہوں نے آغاز کیا اپنی تقریر کا انہوں نے الزامات لگائے وہ الزامات تھے کہ یہ لوگ جمہوریت کے مخالف ہیں یہ لوگ فلانچیز کے مخالف ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب نہ پارلیمنٹ میں ملتا ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر ملتا ہے ساد رفیق صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر آکے جو میڈیا سے بات کی پوری میڈیا ٹاک میں نے سنی ہے وقت نہیں کہ یہاں پر چلا کے آپ کو دوبارہ دکھاؤ لیکن اس میں بھی کہیں پر کوئی جواب نہیں ملتا ہے کہ جناب تقریر کا کیا ہے آپ یہ تو کہتے ہیں کہ تقریر میں اور جو عدالت میں جواب جمع کر آیا گیا وہ ایک ہے لیکن تقریر اور جو سیاسی بیان والی بات ہے کیا وہ وکیل جو ہیں وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے نہیں تھے کیا وہ وکیل جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب وقالت نامے پر دسخت لیے ہوں گے تو کیا یہ اس میں حلف نامہ شامل نہیں ہوگا کہ میں جو بھی بات کروں گا وہ آپ کی نمائندگی کر رہی ہوگی میاں صاحب وہ آپ کو رپریزنٹ کر رہی ہوگی خیر ایک بات میں آگے بڑھتا ہوں بہت سے چیزیں ڈسکس کرنی ہیں آپ سے پھر مہمانوں کا تعرف بھی کرواؤں گا پرائم منسٹر صاحب بھی آج کافی گرجے برسے ہیں عمران خان صاحب پر ذرا وہ سنیے اور عمران خان صاحب نے کیا جوابات اور کیا سوالات کیے تھے ذرا وہ سنیے عدالت میں ثابت کیا کہ ان کے پاس وہ گلف سٹیل میں پیسہ ہی نہیں تھا تو وہاں سے پیسہ ہی نہیں تھا تو میفر کیسے خرید دیا گیا وہ سمجھ تھے کہ اس قوم کے نوجوانوں میں حیجان پیدا کرنے سے اقتدار تک پہنچ جائیں گے نواز شریف نے کہا ہم سب کو اسیمبلی میں کہ میرے پاس ساری ڈاکیمنٹس موجود ہیں انہوں نے جو پارلیمنٹ پارلیمنٹیرینز سے جھوٹ بولا ہم نے حکومت اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ترتیب دیا ہے اب اس اس پر چل کر ہی کوئی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے جب ایک پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتا ہے ہم اس کو ہمیں کب ہم کیوں اس کو پر اعتماد کریں یہ فیصلہ اب آئین کے مطابق پاکستان کے عوام کریں گے کہ کون عوام کے خدمت کے راستے پر چل رہا ہے اور کون نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے جمہوریت خطرے میں ہے عمران خان اگر دھانلی کے لیے سڑکوں پر نکلے ادارے انصاف نہ دیں تو جناب فوج کو بلا رہا ہے جمہوریت خطرے میں ڈال رہا ہے جن کا کاروبار ہی مسلسل کیچڑ اچھالنا ہو وہ ایک حجوم کو تفریح تو فرام کر سکتے ہیں قوموں کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں سپیکر بائسٹ ہے ایک درباری نکلا انکشاف نواز شریف کا ہوتا ہے ریفرنس بیری بھیج دیتا ہے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا کام نہیں کرتے سپریم کورٹ نے کہا پاکستان کے ادارے فیل ہو گئے ہیں مجھے افسوس ہے کہ اس کاروبار میں ملوث لوگوں نے اپنا ہی چہرہ اور ہاتھ گندے نہیں کیے اس معاشرے کے چہرے کو بھی ناظرین دو بڑی ہاں باتیں ہیں ایک بات جو آپ سامنے تقریر جب چل رہے تھی دونوں لیڈران کی تو آپ دیکھ بھی رہتے ہیں کہ بات جو پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب نہ ہمیں میاں صاحب کے زبان سے ملتا ہے نہ ان کے جو ریپرزنٹیوز ہوتے ہیں یا جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی زبان سے ملتا ہے ایک چھوٹی سی بات اور ہم آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں معزوز مہمان ان کا تعرف کروا دوں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے رہنماء جناب شاہ فرمان صاحب نے ممبر پروینشل اسمبلی سر بہت شکریہ آپ کا شاہ فرمان صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ موجود ہیں جان اچکزئی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے آپ رہنماء ہیں جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ساتھی ساتھ سنیٹر کریم خاجہ صاحب نے میں جوائن کیا ہے پاکستان لیپرس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ جان صاحب سب سے پہلے آپ بھائی ہیں آپ سر ایک ملک ہے پاکستان ان کے ہے پرائم منسٹر ان کا نام آتا ہے پینما میں میرے جیسا عام آبنی اٹھ کے پوچھتا ہے سر پینما میں میرے پرائم منسٹر کا نام آیا ہے جواب ملتا ہے عمران خان سے پوچھو اس کا بنی کالا کا تین سو کنال کا ہے جتنے کبھی ہے وہ کہاں سے آیا ہے سر ٹھیک ہے سر پوچھ لوں گا سر پرائم منسٹر کا نام ان کے بچوں کا پوچھو اس کا جواب کیوں نہیں ملتا سر مجھے پہلی بات ہوئی ہے یہ پاکستان ہے جہاں پہ جھوٹ کے پلندے لگائے جاتے ہیں پاناما میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے میں تو خود ایکسپٹ کر رہا ہوں سر ٹھیک ہے جیازہ پرائم منسٹر is out he is out he is not in پاناما ڈان ڈسکسسس اگر کوئی میار ہے جنرلزم میں اگر سیاست میں کوئی شائستگی ہے لیکن یہ شائستگی نہیں ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں سیاست جو ہے یہاں پہ جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اب رہی یہ بات کہ آج کیا ہوا میں تو آج پہلی بار خان صاحب کو پی ٹی آئی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے یو ٹرن لیا انہوں نے ایک جیلی پارلیمنٹ کو آسلی ایک سپٹ کیا ایک جیلی سپیکر کو آسلی سپیکر مانا ایک پرائم منسٹر جن کو وہ لیجیٹمیٹ کل تک نہیں مان رہے تھے آج انہیں ماننا پڑا یا یہ کہیں کہ نہیں 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 وہ آج بھی جیلی ہے سپیکر آج بھی جیلی ہے پارلیمنٹ آج بھی جیلی ہے صرف ہم اپنی تنخواہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے آئیں سٹیکر جانب دار ہیں کہ غیر جانب دار ہیں لیکن اس کی رائے آپ کی ایک ہے میری دوسری میری سوال پوچھ رو میری حساب سے تو نہیں ہے تو جب ان کا تلاشی مجھے فنش کریں دیں پلیز جی پھر مجھے ان سامدردی بھی ہے کیونکہ اب ایمپائر کے بغیر زندگی پی ٹی آئی گزار رہی ہے سپریم کورٹ سے مرضی آپ کا مطلب کیا ہے آپ کا مطلب یہ ہے 30 نومبر کے بعد کی بات کر رہے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے امیدیں ختم ہو گئی یہ للکار کے پکار رہے تھے ایمپائر کو یہ تلاشی حضری صاحب بھی کہتے ہیں بہت سے بدل گیا آپ بھی کہتے ہیں ایمپائر کے بغیر آپ کے الفاظ ہیں میرے الفاظ کیا ہیں میرے الفاظ یہ ہے کہ ایمپائر کے بغیر آپ کی نیزندگی گزاری پڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی للکار ماضی کی طرح ٹھیک ہے سر یوٹن میں آپ کی ایک بات دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ سے مرضی کا فیصل نہ لے کے آرام نام سے جواب دے گی سارے سوال ہوگی بہت ٹائم پڑا ہے اس طرح آپ کو آرگیمنٹ ضائع ہو جائے گا میں صرف سیکھ کریں دوں مجھے والا اور اسی طرح انہوں سے سپریم کورٹ سے مرضی کا فیصل نہ لے کہ زندگی گزاری پڑ رہی ہے شاہ فرمان صاحب آپ نے یوٹن لیا اور آپ اس جالی پارلمنٹ جو آپ کہتے ہیں اس میں واپس آگے بیٹھ گئے جی انجان صاحب نے جو بات کی کہ یہ بغیر امپائر کے اب زندگی گزار ہیں اب زندگی گزار ہیں امپائر امپائر کا مطلب ہے ریفری جو انصاف کرتا ہو تو کوئی بھی میچ بغیر امپائر کا ہو وہ جس کی لائٹیوز کی بینس کی بات ہو جائے تو آپ کے دنگل کا امپائر میں کہتا ہوں کرکٹ کا امپائر ہو ہاگی کا امپائر ہو مجھے کوئی ایک میچ بتاؤ جو بغیر امپائر کے جو یہ کہلتے ہیں یا تو ان کے اپنے امپائر ہو یا امپائر ہو ہی نہ امپائر کی اوپر اعتراض کرنا تو عجیب ہے امپائر تھا جو وہ سارے ادارے جو ذمہ دار ہے انصاف دلانے کے وہ سارے امپائر ہیں اس میں تو سبریم کورٹ نے کہہ دیا اب وہ ادارے تو کابل نہیں کرتے تو جب نہیں کرتے تو امپائر کس کے ہیں اسی کی اوپر بات کرتے ہیں کہ امپائر کس کے ہیں دیکھو میں ایک بات آپ کو بتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے لڑائی اس بات کی اوپر ہے کہ یہ پرابٹی دوز آرچی کی نہیں ہے دوز نائنٹی تری نائنٹی فور کی ہے اگر یہ نائنٹی تری نائنٹی فور کی ہے تو بچے مانرز تھے دیپینڈنٹ تھے تو اگر دیپینڈنٹ تھے تو ان کے پاس سورس کا انکم کدھر سے آیا انہوں نے یہ پیسے کدھر بنائے تو ہے یہ انڈرگ آپ کو یہ بھی سوال نہیں ہے آج کا سوال یہ ہے کہ میرے پرائم منسٹر نے جو فلور پہ بات کی ہے اس پہ میں آتا ہوں اب جو اسمبلی کے فلور کے اوپر بات ہوتی اور جو جلسے میں بات ہوتی وہ دو مختلف باتیں آپ جلسے میں تو تقریر کر سکتے ہیں آپ الیکشن سلوگن تو لگا سکتے ہیں پولیٹیکل بات کر سکتے ہیں ادھر جو اسمبلی کے اوپر بات ہوگی you are answerable for that ایک سوال آیا عدالت کے اندر کہ کیا پرائم منسٹر نے اسمبلی کے فلور کے اوپر سچ بولا یا جوٹ جواب اس کا ہے جی وہ سیاسی تھا سیاسی کا مطلب جوٹا یہ بات سب کو بتا ہے خواجہ کریم صاحب میں ان سے ان کا ورژن لے لوں پھر یہ بریک پہ جانا ہے تک ہم تک ہم آپ کی اوپننگ سپیچیز آگئی ہیں آپ کا سٹانس بہت لگیا کہ آپ کا سٹانس کیا ہے سنیٹر کریم صاحب خرشی شاہ نے کافی تابر توڑ حملے کیے ہیں اور بڑی انہیں لمبی تقریر کیا اور انہیں بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ جناب جب وکیل نے جو بات کیا عدالت میں جا کے وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو بات تو سیاسی ہے جی بالکل بات سیاسی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ وکیل اپنی جگہ پر ہے کورس اپنی جگہ پر ہے مگر پارلومنٹ کی سینٹی اور پارلومنٹ کی سوورنٹی تو سب سے زیادہ ہے جو پارلومنٹ میں جو پارلومنٹ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو میرے خواہدہ تاریخ ایسا بن گیا ہے یہ تو ریکارڈڈ چیزیں ہیں یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ نے بات کیوں نہیں کرنے دی ساد رفیق صاحب کو آپ نے اتنی دیر فلور سنبھالے رکھا تو ان کو بھی بات کرنے دینی چاہیے تھی تو وہ تو کسٹوڈین جو ہیں سپیکر کا کام ہے شاہ صاحب کا کام تو نہیں ہے کسٹوڈین کا کام تھا کہ ان کو ٹائم دیتے گا صاحب مجھے وقفہ یہاں پر ایک قوک بریک لینی ہے آپ کا کم سے کم پتہ لگیا کہ موقف کچھ سوالات کچھ نہیں بلکہ کچھ بھی سوالات ہیں آج کی جو فیشن ہوا اس عملی کا اس میں اٹھیں وقفہ لیتے ہیں مختصصہ وقفے کے بعد بات کریں گے بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا سوالات بہت سے ہیں جو کہ آج ہم حکومتی ٹیم کے جو نمائندہ یہاں پر بیٹھے ہیں جان صاحب آپ کے اس طرف شاہ فرمان صاحب بیٹھیں ادھر میں بیٹھا ہوں جانے ہم نے آپ کو دینا نہیں کیوں کیونکہ جب بھی یہ سوال پیوچھا جاتا ہے آپ ہمارے دوست ہیں بھائیں جان صاحب ان سے بڑی محبت کا رشتہ ہے جب بھی یہ سوال پیوچھا جاتا ہے کہ جناب وہ جو تقریر تھی اس کا کیا اور جو وکیل نے جواب جمع کر آیا کہ جناب تقریر سیاسی تھی اس کا کیا تو پھر ہمیں نون لیکل ریپرزنٹیٹیو وہ ٹریک چینج کرتے ہیں نظر آتے ہیں پریسائسلی کیا لیگل سٹیٹمنٹ اور اینی سٹیٹمنٹ جواب پارلیمنٹ میں یا کسی جلسے میں دیتے ہیں فرق ہے یا نہیں یس میں جواب دے یس یا نو میں ہے یا نہیں لیگل سٹیٹمنٹ میں لیگل سٹیٹمنٹ اور کوئی اور بیان جواب پارلیمنٹ میں میں وکیل نہیں ہوں لیکن عام آنی کی اسی پالیسی بیان ہے میں جزرہ کریں میں جزرہ کریں میں جزرہ کریں اگر آپ نے لیگلی کچھ بھی پڑھا ہو میں جزرہ آپ کا سوال ریفائن کروں میں جزرہ آپ کا سوال ریفائن کروں میں ریفائن کر دوں تاکہ یہ جواب دے کیا floor of the house جھوٹ بولا جا سکتا ہے یہ آپ کی تشریح ہے آپ اس بیان کو جو بھی آپ چاہتے ہیں چلو یہ پوچھیں لیکن بیان جب آپ لیگل دیتے ہیں تو اس میں آپ ایک کیس کے بارے میں اس کی کرونالوجی اس کی سب ڈیٹیلز کس سے ٹرانسکشن ہوا یہ آپ سب دیتے ہیں کیونکہ آپ نے سٹپ بائی سپ اے ٹو زٹ دینا ہے دیویڈ کیمران اپنے احساسوں کی تفسینات پارلیمنٹ کے فلور پہ دیتے ہیں جو ریکارڈ پر ایسا بھل جاتی ہے لیگل اور پولیٹکل سٹیٹمنٹ یہ پولیٹکل ہے اجیے بتا دینا فرق ہے اگر کسی مقدمے میں آپ فریق ہیں آپ نے ایک بیان دیا جب تک آپ لیگلی سٹیٹمنٹ انڈر اور سب میٹ کورٹ کو نہیں دیں گے جس طرح اجا 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 یہ ایک اور ڈیبیٹ ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر آف دی نیشنل سم یہ والا سپیکر تو نہیں اب آئندہ سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی اور ہو سکتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک ورلڈ ہے ان کی طرف سے یہ رییکشن بھی آ جائے اور یہ پوچھا جانا چاہیے کہ کیا پولیٹکل سٹیٹمنٹ یا جھوٹ پولیٹکل سٹیٹمنٹ کیا فلور آف دی اسمبلی جھوٹ بولا جا سکتا ہے یہ ایک اور کسٹن رائز ہو گیا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا فلور آف دی اسمبلی فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بولا جا سکتا ہے پارلیمنٹ میں دیا گیا بیان اور روستم لگا کے سر میں ہوتا کیا ایک سوال کا جواب ایک سوال اس سے آپ ریٹریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں میں آپ کو بتا ہوں میں صرف اس کو میں منصر پبلیگ ہلت ہوں کوئی سوال میرے ڈیپارٹمنٹ پر آ جاتا ہے ڈیپارٹمنٹ اگر کریکٹ جواب نہیں دیتا میں اس کو سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بیچتا ہوں تاکہ سکروٹ نہیں ہو ایک بات ہے سر خریم خاجہ صاحب سر پارلیمنٹ کے لیے آپ کے خرشی شاہ صاحب نے بھی کہا مارے بھی کھائی ہیں کوڑی بھی کھائی ہیں نہ جانے کیا کیا آپ نے خرشی شاہ صاحب یا ان کے جو دیگر آپ کے پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں آپ نے بھی ملکہ مارے کھائی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اتنی مارے کھانے کے بعد جس پارلیمنٹ میں آج آپ بیٹھے ہیں جس جمہوریت کو بچا کے اس کا آپ نے پھر بعد میں اس کے دعوے بھی کیا اور آپ بیٹھے ہیں اس میں آپ ہو شاہ فرمان صاحب ہو کل کو جان اچھاک سری صاحب ہو یا کوئی بھی ہو وہ جو بھی بات کرے گا میں صرف ہس کے چیگل چینج کر دوں کہ یہ تو بس سیاسی بیانی ہے یہ تو کبھی پلٹ سکتے ہیں جناب سب سے پہلے یہ تو میری تھوڑی بات آپ سنیں پارلیمنٹ کا جو بیان ہے وہ جو بھی بندہ میمبر دے یا پرائم منسٹر دے یا اپوزیشن کا دے وہ اس کی بڑی سینٹی ہوتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا بیان اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ چیز نہیں مانی گئی تو پھر قائد عظم محمد علی جنہ والی جو سپیچز ہے وہ پولٹیکل تھی نہیں ایسا نہیں ہے یہ کورٹ سے زیادہ سینٹی ہوتی ہے اس بیان کی اور پرائم منسٹر نے اس پہ غلط بیانی سے کام کیا ہے اس کا بالکل پریولیج موشن ہونا چاہیے اور پرائم منسٹر کو اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر جواب دینا چاہیے دینا پڑے گا ٹھیک ہے سر جو کورٹ کے کورٹ سے زیادہ پارلیمنٹ کی سینٹی ہوتی ہے اور اسی اسی پارلیمنٹ کی بطن سے جلسوں کے اوپر تو لوگ تقریریں کرتے ہیں اگر پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ جوٹ بولنا جائز ہو جائے عوام کس پہ اعتماد کرے دیکھو اس کی ریپرکشن میں پرائم منسٹر کی بات پہ نہیں جاتا ہوں لوگ دیکھتے ہیں لیڈرشپ کیا کرتی ہیں اس عملی کے اندر کیا بات ہوتی ہے لیکن اگر میں بات کر کے کہوں کہ یہ سیاسی بیان تھا دوسرے معنیوں میں جوٹ تھا تو عوام کس پہ ٹرسٹ کریں گے عوام پی ٹی آئی پہ ایک میرے ٹرسٹ نہیں کرتے پارلیمنٹ پہ اچھا اب بات آگئی جان صاحب جان صاحب مجھے جواب پی ٹی آئی پہ اعتماد کریں گے جان صاحب مرے محترم ایک ریکویسٹ کے ساتھ آپ نے بڑا چاہ سوال کیا کہ پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ پہ ریکویسٹ نہیں کرتی جس پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر جھوٹ بولے اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے دیکھیں گے دیکھیں گے میری ایک بات ہم نے تو کہا جھوٹی ہے اب پرائم منسٹر نے بھی کہا جھوٹی ہے پرائم منسٹر کے وکیل نے بھی کہا جھوٹی ہے پی ای ملن نے بھی کہا جھوٹی ہے ہم تو سچا پارلیمنٹ چاہتے ہیں اب اگر آپ کہیں کہ پرائم منسٹر جس پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے اس کو ہم سچ مانیں کیوں مانیں میں آپ کو بتاؤں جو پوائنٹ تھا پی ٹی آئی کا کہ یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے وہ پرائم منسٹر کے سپیچ اور ان کے وکیر کے کانٹر ایڈیکشن نے ثابت کرتی جان صاحب جواب دیکھے میرا پریسائز کوشن سنیے گا وہ اتنے ہیں وہ صرف اتنا ہے اس کو پریسائز بھی کر لیتے ہیں پرائم منسٹر میں آج خرشی شاہ صاحب نے اپنی اچھی بات تھی کہ کوئی وزیر بھی بیاد کرتا تو دکھ نہیں تھا پرائم منسٹر اچھا مجھے ہمارے بابا ریوان صاحب شوہ مہتنوں نے کہا تھا کہ روسٹم جب لگا ہو نا تو پھر وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ بیان اچھا وہ خطاب نہیں تھا وہ ان سات سالوں سوالوں کا جواب تھا جو میاں صاحب نے دینا تھا جو اپوزیشن نے کٹھے کیے تھے وہ جو لکھی ہوئی تقریر عوامی عدالت میں عوامی عدالت میں بیانتا یہ مقدس سرین اہوان ہے اس میں کوئی شک نہیں خوشی شاہ صاحب نے کہا کہ عدنیہ سے بھی زیادہ مقدس ہے اس میں ایسے کر کے لکھی ہوئی تقریر پڑھنا وہ سیاسی ہے وہ غیر سیاسی ہے اس کی اہمیت اجازہ کرتا ہے اور اگر ایسا ہے تو ادارے اور لوگ کیوں پارلمنٹ کی عزت کرے ابھی آپ مجھے بولنے دیں گے نا اس پر میرا سٹینڈ یہ ہے لیکن ادھر ہوتا نہ جائیے گا مجھے بھی دینا ہے یا تو آپ کہیں کس کو آپ پرویگنڈے کے طور پر پلیٹفارم استعمال کرنا چاہتے ہیں میں پھر ریسپاؤنڈ نہیں دوں گا اچھا ہماری حمدر یہ آپ کے ساتھ پہلی بات یہ کہ سٹیٹمنٹ جو بھی آپ پارلمنٹ میں دیتے ہیں وہ لیگل سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا ای ریپیٹ وہ لیگل سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا ٹیکنکلی لیگل سٹیٹمنٹ الگ چیز ہے اچھا 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 سر اپلی کرلے میں اس پر آ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ پارلمنٹ کی مقدس ہونے کی درس ہمیں کون دے رہی ہے پی ٹی آئی جس کے میں نے اس نے پارلمنٹ پر حملہ کیا جس میں یہ انٹرسٹیٹ نہیں تھے انہوں نے استفادی ہے پھر لیے جن کے مرات آج بھی لے رہے ہیں اور خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے سپرین گونٹ حملہ کیا خان صاحب کہتے ہیں یہ بورنگ پارلمنٹ ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں آنا لیکن مرات پر بھی لے رہے ہیں تو یہ وہی پارلمنٹ ہے جس کے تقدس کی اب میں خرشید شاہ صاحب کی بات کروں گا اس میں نہیں بھی آئے پہلے سوال کے جواب نہیں ملا پہلے سوال کے جواب نہیں ملا ٹھیک ہے میں ایک لمحے کیلئے صرف فرمان صاحب ایک لمحے کیلئے میں آپ کی بات یہ مان لیتا ہوں کہ اس بیان کی جو پارلمنٹ میں دیا ہوتا ہے اس کی اہمیت کسی ایفیڈیوٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے کم ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک اور مجھسٹریٹ کے سامنے آپ کا بیان یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ ہوتی ہے میں کہتا ہوں لیگل نہیں ہے میں یہ نہیں مان لے میں ابھی کسی لائر کو لیتا ہوں لیکن ایک منہ ایک منہ پوچھیں سر ایک منہ اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو بھی چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں اس کو سیاسی بیان ہوتا ہے جس سے آپ آدمی مکرج ہیں نہیں سچ ہوتا ہے جو کہا ہے اس میں کوئی کنٹرکشن نہیں ہے اس میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے سچ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے سیاسی بیانات لیگل نہیں ہوتے ہیں میں مان لے تو لیگل نہیں ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ ختم 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 بیان سچ اور جھوٹ نہیں ہوتے سیاسی بیانات لیگل نہیں ہوتے سر میں مان لیا وہ تو میں نے مان لیا نا جان صاحب سچ ہوتے ہیں کہ جھوٹ ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ ہونے اس کا میار کچھ اور ہے میرے لیے میار یہ ہے میرے لئے میار یہ ہے جان صاحب نے کھالا کوٹ بہنا ہوا ہے یہ سچ ہے سیاسی بیان میں آپ مخالفین پر تنقید کرتے سیاسی بیان میں آپ جو ہے لوگوں کے گورننس پارٹر کو ہائلائٹ کرتے لیکن کیا وہ لیگل سٹیٹمنٹ ہے وہ لیگل سٹیٹمنٹ نہیں ہے اچھا میں اب آؤ اچھا میں آؤ ایک پارلیمنٹ پر دیا دیا ہوا بیان میں آج میرا فروسانہ اٹھے گئی میں دوسرے لفظ میں دوسرے لفظ اس کی تشریح کرتا ہوں نمبر جواب آجائے گا مجھے آپ کی بات کرنے پڑتے گی بریک کے بات میں آپ ہی سے آنگا ناظرین پارلیمنٹ میں کی گئی بات سچ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہوتی ہے ایزا پاکستانی میں انگر یہاں پر بن کے نہیں بیٹھا اگر پاکستانی بن کے سوچوں اور آپ پاکستانی بن کے دیکھ رہے ہوں اگر یہ بات آج کھل کے سامنے آ جائے کہ اتنے پیسے لگانے کے بعد جو پارلیمنٹ جس کا خرچہ اتنا سا لانا ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر صاحب یہ ایم این ایز یہ ایم پی ایز یہ جو کچھ جا کے فلور آف دا ہاؤس باتیں کرتے ہیں اگر یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اگر ان کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ جب چہاہ ان سے مکر گیا تو معذرت کے ساتھ مجھ جیسے آم آدنی کا خدا نخاصہ کہ اس مقدس ایوان سے اعتماد ایمان نہ اٹھ جائے لیکن اس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ ہاں ان کی کہی ہوئی باتیں آن دا فلور آف دا ہاؤس سچ اور نیک نیت رہی پر مبنی ہوتی ہیں بریک کے بعد پر بات کریں گے ناظرین بریک کے بعد ہم حاضر ہیں جو سوالات اٹھائے گئے تھے اور بات جو ہے ایک نکتے پر اڑ گئی میں فرمان صاحب آپ کی جازت سے صرف چھوڑا سا وقت لوں گا ناظرین کو ایک چیز اور اسٹیبلش کروانی ہے جو شکایت جان صاحب شکایت رہتی ہے نا ہمیں نون لیگ کے ریپیزنٹیٹیو سے ان کے بزرعات سے وہ یہ رہتی ہے کہ جو بات پوچھی جاتی ہے اس کا جواب یا دیا نہیں جاتا یا ہوتا نہیں ہے یا دینا چاہتے نہیں ہیں کچھ دن پہلے چلا چاہتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ہیرنگ ختم ہوتی ہو باہر آتے ہیں ان سے پوچھا گیا مریم بی بی کی بی ایم ڈیو کا معاملہ کہ کیسے پینتیس لاکھ کی بی ایم دو کروڑ یا ایک کروڑ چھانوے لاکھ میں اس کا منافع دے گئی تو وہ جواب گول کیسے کیا گیا یہ گول کرنے کی جو مہارت ہے آج کل بڑی کام آ رہی ہے یہ کس طرح ہوا دیکھئے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں چیپ جسٹیس نے بھی یہ سوال ریس کیا ہے کہ ایک گاڑی پیسج کا انمیں لاکھ ریپیہ کیسے پروفٹ ہو گیا اس میں کیا کہیں گے اور دوسرا آپ کے مخالفین ہمیشہ سے یہ الزام لگاتے ہیں بڑے بڑے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کیم پیکس کے لیے کرتے ہیں اور اگر ان کے ریکارڈ وغیرہ بسی فورم پر طلب کیا جائے تو ریکارڈ بھی نہیں دیتے ہیں اور جلال کیا جاتا ہے جتنے الزام تھے ٹیکچوری ہوئی کوئی ثبوت نہیں منی لانڈرنگ ہوئی کوئی ثبوت نہیں کرپشن ہوئی کوئی ثبوت نہیں کسی قسم کی کیک پیک لی گئی کوئی ثبوت نہیں پوریڈیکل فیملیز ہوتی ہیں انہیں ہر چیز ریکارڈ کی اوپر رکھنی ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے اولاد کو کوئی گفت آپ کا جو جواب تھا مجھے تو سمجھ نہیں آیا ایک جملت اسی سواب کو میں اپکان یہاں سے میں ایک جملت میرا جواب ہے میرا وہ پہلے پہلے جواب دے لیں پہلی بات یہ کہ ہم ہر جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں حاضر ہیں ہر ٹاک شو میں آپ کے سامنے بھی آپ کے سوالات بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن لیکن کیا آپ کی مرضی کا جواب دینے کیا ہم پابند ہیں نہیں کیا آپ کی رائے میری رائے سے بڑی ہے نہیں کیا میری رائے آپ سے بڑی ہے نہیں باقی فیصلہ پاکستان کے عوام نے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہنہیں کرنا ہے لیکن میں آپ کی مرضی کا مرضی کا جواب نہیں دے سکتا کاش اس کو آپ پین نہیں کہidersکتے اس کو آپ موبائل نہیں کہاسکتے پی ام نے جب کہا اعملی میں وہ سچ ہے بلیک اور جھوٹ ہے موبائل نہیں س Probable میرے اور یہ موبائل نہیں جا 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 میں آپ کو بتاؤ میں بتاؤ ان کے انگریزی جانو جرمن کی انگریزی ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں ٹیک ہے کیا جانو جرمن بھی جیت گیا تھا میں یہ جو کہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر وہ سپیچ پولیٹیکل تھی یہ پولیٹیکل کے مانا بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اس نشنل اسمبلی کے اندر بیس کروڑ عوام کے نمائندے ہیں اور ان کے سامنے بات کرنا بیس کروڑ عوام کو بات بتانے والی بات ہے اور وہ بات بتا رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان لیکن پولیٹیکل یہ تو بڑا اچھا جامعہ پہلہ مطلب یہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو ہم تو کہتے ہیں کہ جوٹ ذرا ان کی زبان بولے نا کہ وہ بیان اگر پرائم منسٹر بیس کروڑ عوام کے سامنے دے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اب عوام بیچارے کیا کریں کس طرح اعتبار کریں اس سمبلی میں پرائم منسٹر نے بات کی کہ فلانا ڈیم بنے گا عوام سوچیں گے ہو سکتے ہیں سیاسی بیان ہو اتنے جہاز خریدیں گے ہو سکتے ہیں سیاسی بیان ہو مطلب یہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے پاس ہو سکتا ہے سیاسی ہو سکتا ہے ٹیکس لگے ہو لگے یعنی وہ ساری باتیں جو اسمبلی کے اندر آئے پرائم منسٹر بتائیں حکومت بتائیں کیبینٹ بتائیں سر میں آپ ایک سوال کا جواب ہے ایک اور سوال ہے سوال ہے جان سب جان سب ریکویسٹ یو کل یہ اسمبلی پاس کر دے ایک قانون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ غلط تھا یہ قانون ہے ہی نہیں ہوئی تو پولیٹیکل ہی ہم نے پاس کیا ایک سوال اچھا اب اب یہ بتائیں اب بتائیں میں پولیٹیکل کوئیسٹن کو اور طرح لاتا ہوں سر میں اب یہ نا 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 سوال میرا ایک سوال ہے یہ جواب اب آپ جواب دیں نا جان سا اب یہ سے نا پوچھیں کیا وہ پولیٹیکل تھا کی نہیں آپ اسی یہ پوچھیں کہ کیا اسمبلی کے سامنے یا عوام کے سامنے دوسرے الفاظوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان جھوٹ بول سکتا ہے یہ سوال اچھا میرا سوال صرف یہ میرا سوال صرف یہ دیکھیں کون کے لیے پی ٹی آئی کیا یہ پارلیمنٹ اسی کیلی ہے یا نہیں یہ کوئی گوی یہ کہہ رہے ہیں اب بتا رہو اب بتا رہو پارلیمنٹ اسی یا جیلی ہے یہ بتائیں اب جواب سنیں پہلا جواب ہم نے کہا ریکنگ ہوئی ہے عدالت کی طرح ثابت کی ہے ہم نے کہا پرائیم منیشنل جھوٹ بولتے ہیں عدالت کی طرح ثابت ہوا میں کہتے ہیں جیلی ہے میں کہتے ہیں جیلی ہے کیوں جیلی ہے اگر پرائیم منیشنل کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا اور عدالت نے ثابت کر دیا کرنگ بھی ہوئی تھی تو جیلی اور کس کو کہتے ہیں جیلی صاحب کیسے ہیں میں کہتے ہیں جیلی ہے ایک بات ہے یا تو سپریم کورٹ میں دیا ہوا جو سٹیٹمنٹ آئی جس پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر جھوٹ بولے وہ جاری نہیں ہے تو کیا ہے تو پھر آپ آج کیوں تنخواہ لے رہے ہیں دیکھو میں آپ کیوں انجائے کر رہے ہیں آپ کو کرپ نہیں ہے آپ تو فرشتے ہیں اب جواب سنیں ہم اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کیسا ہونا چاہیے ہم نہ ہوں تو آپ کو کون ایکسپوس کر رہے ہیں تنخواہ کے کیوں آپ کو لے رہے ہیں تو جب ضرورت ہوگی تو آیا آ رہے ہیں ایک سال تک ہم رگنگ کیوں پر بات کرتے ہیں اسمیڈی کے اندر ٹھیک ہے پھر باہر آئے ہیں پارلیمنٹ کوئی اس لیے صرف آپ کے لیے اصل میں حقیقتا حقیقتا روح ہے جو جمہوریت کی اس میں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرین کا کام کیا ہوتا ہے لیجسلیشن کنٹینر اس کے لیے آپ کا اسمبلی میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سر بلکل یہ آپ کا اصل کام ہے ایکسپوس کرنا یہ وہ سیکنڈری چیز ہے آپ کا اصل کام ہے لیجسلیشن سر ایک منٹ الیکشن ریفارمز وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں فائلنس کمیٹی میں آپ لوگ نہیں جاتے ہیں پی اے سی میں کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ ان کے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں لیگلی آپ وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں تو سر پھر مجھے بتایا ہے میں نے آپ کو ووٹ کسی نہیں دیا اور آخیر میں اب آپ میرا جواب سنیں گے سوال میرے سی ہو جواب آپ نہیں جائے سکتے ہیں جلی جان صاحب جواب صرف ایک ایک جواب میں نے دینا ہے جواب میں نے دینا ہے جواب میں نے دینا ہے سیاسی بیانتا کیا تھا سر وہ کنٹینر پہ دیا تھا وہ کنٹینر پہ دیا تھا وہ سیاسی بیانتا ہے یا نہیں وہ کنٹینر پہ دیا تھا اسمبلی میں آنیتا کے تیرہ پیٹا باہر آلا ہو ہے جوٹ وہ کوٹ کیا گیا تھا پینک دس پنکچر والے کو کوٹ کیا گیا تھا لیکن وہ جوٹ تھا اب آپ نے بات بتائینا اس پارلیمنٹ کو اور اس کی اس سٹیٹس جو پارلیمنٹ کا سٹیٹس ہوتا ہے دینے کیلئے کیا ضروری ہے ایک چیز ہم نے جو ثابت کر دی دو چیزیں ہونی چاہیے یہ جو ابھی ہوئی نمبر ون فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے حقیقی نمائن دے آنے چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں پرائیمنٹ ہو اس کے لئے ہم نے حقیقت کیا ہے دوسری وہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ نہیں ہے جس میں ایک عام ممبر بھی پرائیمنٹر کو چھوڑو وہ جو اچھا یہ سارا پرائیمنٹ کیا ہے اچھا اس پارلیمنٹ کے اندر روایات ہے جوٹ بولنا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف پر بھی یوٹن اور نونڈی کے ساتھ تو آج آپ نے جو بھی سلسلہ تھا واضح کری جو پارلیمنٹ ہے اس میں ایک قانون ہے ایک قانون ہے جناب کہ آپ پارلیمنٹ میں قانون میں ان قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہوں کیونکہ وہ آپ لوگوں نے بنائی ہے نیجسٹریشن آپ لوگوں نہیں کی ہے آپ سیاسی لوگ ہیں آپ سیاسی بیان دیتے ہیں بلکل قانون کے اوپر آپ نام جی قانون صاحب سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سر میں بڑی ہمبلی معاملت کے ساتھ سر پہلی بات یہ ہے کہ دو تین باتیں جی میں آپ کو دو تین باتیں جی سر پارلیمنٹ میں جو بھی سٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی دیتا ہے نہیں کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی سینٹی ہے پرائم منسٹر نے غلط بیانی کی ہے کورٹ سے اوپر پارلیمنٹ ہے اسی کے بطن سے ہر چیز نکلتی ہے اب نونڈک نے بڑا بلنڈر کہ انہوں نے جو غلط بیانی کیا ہے اور اس غلط بیانی ان کے گلے میں آگئی ہے تو ثابت کرے نظر بھی آپ نے اب ان کو چاہیے کہ نہیں نہیں میری بات سنیں ثابت تو آپ کورٹ کرے گی نا کورٹ میں اپنی جگہ پر کیس ہے مگر پارلیمنٹ is زیادہ پارلیمنٹ is رادہ more supreme and sovereign than court کیونکہ کورٹ کانسٹیٹوشن حکومت پرائیمنٹ کے بطن سے نکلتے ہیں تو پیر مطلب ہے کہ اس نے پریویج کی بریچ کی ہے پرائیمنٹ نے اور ان کو بالکل جواب بھی دینا ہے اور اگر جواب میں جو بھی چیز آتی ہے اس کو اپولوجائز کرنا چاہیے یہ ضروری ہے اچھا آپ لوگ ایک اور بات ہے بہنی اہم ساتھ آپ اپولوجی بھی مانگ رہے ہیں آج میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان سے سوال ہے جواب ایک بھی دیا جانسا سوالات بہت ہے ان کے پاس ان کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ زرداری صاحب معایدے قرآن شریف اور حادیث ساری کہ یہ حادیث اور قرآن شریف نہیں ہے انہوں نے معایدے کی جنہوں نے موائدے کی 11 میں تو وہ جھوٹا ہے سچ ایک صدر کو وہ عایدہ کیا اس وقت انہوں نے ایک کانٹرک کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن شریف کی آیات نہیں ہے جانسا صاحب the question here is about the sanctity of the parliament وہ political تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اپاکرسی اس وقت ہاں تھی منافقت سینٹر صاحب کیا جواب that was not a parliament وہ بھی کہتے ہیں parliament that wasn't a parliament parliament دوسری بات ہے انہوں نے غلط کیا ہے نواز شریف صاحب نے غلط بیانی کی ہے اور اس کو privilege motion کا فیس کرنا پڑے گا اور اس کو اگر اپلو جائے اس پر ماں پڑے گا کہ میں نے غلط بات کیا فرمان صاحب دیکھیں بڑا کلیر ہے کہ یہ parliament اور political statement اس کو ذرا اس کے معنی دوسری طرح کر دے parliament کو عوام declare کر دے کہ یہ عوام ہے political statement کو جھوٹ declare کر دے ٹھیک ہے نا اب میں نہیں نہیں بجائے اس کی کہ آپ سیاسی بیان کہنا وکیل نے کہا کہ عوام کے سامنے وزیراعظم نے جھوٹ بولا ہے اصلی بات کتری لیٹر ہے اصلی بات کتری لیٹر ہے یہ میری interpretation سیاسی بیان کہتے کس کو اگر سیاسی بیان لیگل بیان نہیں ہوتا ایک اور کار کار ایک اور کار 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 میں آپ کو ایز انٹیلیکشل ایز انٹیلیکشل آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک دو ہزار سیاسی بیان کیا ہوتا ہے جان صاحب جان صاحب مجھے کیا جواب دیں گے کہ علی سیاسی بیان یہ ہوتا ہے سیاسی بیان آپ گورنمنٹ بہتر انقید کرتے ہیں گورنمنٹ کے بارے پالسی دیتے ہیں لیکن گورنمنٹ اگر بیان دے تو لیکن اگر آپ ایک کیس میں پارٹی ہے کھوٹ میں آپ جو ہے ان کا بیان آپ کے لیے رہے ہیں تو آپ نے لیگل بیان دینا ہے جو یہ نہیں کنشیورٹ کرتا اسمبلی میں آپ نے جواب آیا کہ وہ بیان سیاسی تھا کھوٹ میں آپ نے کھوٹ میں کہا ہے اسمبلی میں سیاسی بیان کیا ہوتا ہے دیکھو نا میں آپ کو بتاؤں میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اب اگر یہ سمجھوں کہ یہ جو اسمبلی میں جلسوں میں تو چھوڑ دیں 30 سیکنڈ جو اسمبلی میں کوئی بھی بول رہا ہو ہو سکتا ہے یہ سچ نہ ہو تو اسمول کا کیا بات اگر خالہ کی نکتہ یہ تھا اور کنکلوشن میں تو نہیں دوں گا لیکن جو سمجھ آئیے وہ بتا دوں گا اسمبلی میں جو کچھ اب سے پہلے تاریخ میں ہوا ہے 73 کے آئینز کے بعد سے لے کے جب تک ہو رہا ہے کیا میں اس پر یقین کر سکتا ہوں آج کے بعد دیجے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقا